26 نومبر 1967 کی صبح نواب کے ذاتی ملازم خدا بخش معمول کے مطابق ان کے کمرے میں داخل ہوئے سجی سجائی سینی ان کے سامنے رکھی اور باہر آ کر سیڑیوں پر بیٹھ گیا معمول جی تھا کہ نواب صاحب جیسے ہی گاجر کا آخری ٹکڑا چبا لیتے ملازم کو بلا کر برتن اٹھا لینی کی ہدایت کرتے لیکن اس روز معمول میں کچھ فرق آ گیا اس روز کچھ گاجریں اور بادام ابھی باقی تھے کہ خوابگاہ کے باہر شور سنائی دیا پتہ چلا کہ نواب صاحب کے دو فرزند دروازے پر کھڑے ہیں اور کہیں جانے کے لیے نواب صاحب کی جیپ طلب کر رہے ہیں نواب صاحب نے چابی ان کے حوالے کر دی جیسے ہی چابیاں ان کے ہاتھ میں آئیں وہ دونوں گاڑی کی طرف جانے کے بجائے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑے اور پنجابی انداز میں اسے کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئے نواب امیر محمد خان کے سوا نگار سید صادق حسین شاہ نے اپنی کتاب نواب آف کالا باغ میں یہ واقعات پوری تفصیلات کے ساتھ لکھے ہیں نواب صاحب کے بورڈ والے بنگلے میں جہاں وہ کبھی سعودی عرب کے شاہ فیصل عیوب خان سکندر مرزا ذلفکار علی پھٹو امریکی خاتونی اول مصر روز ویلٹ سمیت کئی دوسری عالمی شخصیات کی میزبانی کر چکے تھے گزشتہ کئی روز سے کشیدگی کے اثار تھے اس کشیدگی کا پتہ بنگلے کے مکینوں کے علاوہ ملازمین کے چہرے سے بھی یہاں تھا سوا نگار سید صادق حسین شاہ کے مطابق نواب صاحب کے دو بیٹوں نواب زادہ مظفر خان اور نواب زادہ عصد خان کی اپنے والد کے کمرے میں جے گستا خانہ انٹری اسی کشیدگی کا تسلسل تھی اس کے فوراں ہی بعد باہر سینیوں پر بیٹھے خدا بخش کو کمرے سے تلخ کلامی کی آوازیں سنائی دی اور اس کے بعد فائرنگ کی اور ایک کے پیک ریندیو خدا بخش کے کانوں میں نواب صاحب کا جب یہ جملہ پڑا تو وہ بھی کمرے میں داخل ہو گیا نواب زادہ مظفر نے اس کو بالوں سے پکڑ کر سوفے پر پٹھا اور کہا کسی کو بتایا تو اس سے بھی برا حشر کروں گا اسی دوران ایک اور ملازم عالم خان کمرے میں داخل ہوا اسے یہ کہہ کر واپس بھی دیا گیا کہ کمرے سے نکل جاؤ نواب صاحب کو دورہ پڑ گیا ہے گولی لگنے کے بعد نواب صاحب کالین پر انہیں مو گر چکے تھے اور ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا اینی شاہدین کے مطابق دونوں بیٹے اس وقت تک کمرے میں موجود رہے جب تک روح نواب کے جسم سے پرواز نہیں کر گئی آخر ایسا کیا اختلاف تھا جس کی وجہ سے معاملات ایسی انتہا پر جا پہنچے کہ بیٹے اپنی باپ کی جان کے درپے ہو گئے سید صادق حسین شاہ نے کئی برس گزرنے کے بعد یہ سوال نواب زادہ عصد خان سے پوچھا جو اپنے والد کے قتل کے الزام میں نامزد رہنے کے بعد عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو چکے تھے نواب زادہ عصد نے سواہ نگار کے سوال کا برائے راست کوئی جواب دینے کے بجائے اتنا کہا کہ ان کے تو اپنے والد سے کوئی اختلافات نہیں تھے البتہ بھائی نواب زادہ مظفر خان کو ان کی پالیسیوں سے کچھ اختلاف تھا جس کا اظہار وہ برملہ کیا کرتے تھے انہوں نے مزید بتایا کہ وقوعہ کے روز انہوں نے اپنے بھائی کو والد کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے پہلے خود نواب صاحب نے فائرنگ کی ایک گولی نواب زادہ عصد کے بازوں میں لگی اور دوسری قریبی دیوار میں پیپست ہو گئی جواب میں نواب زادہ مظفر نے پانچ گولیاں چلائی نہیت قریب سے چلائی گئیں بریٹیا پسٹل کی گولیاں نواب صاحب کی جان لے گئیں نواب صاحب کی وہ کیا پالیسیاں تھی نواب زادہ مظفر کو جن سے اختلاف تھا مصنف کے مطابق نواب صاحب جن دنوں پنجاب کے گورنر تھے ریاست کالا باغ کا تمام تر انتظام ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں آ گیا جس کے نتیجے میں زلہ میاں والی میں جبر کی فضاء قائم ہو گئی اور نواب زدگان نے سیاسی مخالفین کو زور زبردستی راستے سے اٹھا دیا یا پھر مخالفین کو جان سے ہاتھ دونے پڑے نواب صاحب گورنر کا منصب چھوڑ کر واپس کالا باغ پہنچے تو اس صورتحال کو انہوں نے اپنے لئے ناخشگوار پایا انگریزی اخبار دینیشن نے اپنی ایک تحقیقی رپورٹ میں وراست کی تقسیم سے متعلق اختلافات کا بھی ذکر کیا ہے جن کے مطابق نواب صاحب نے کچھ ایسے اشارے دیئے تھے کہ وہ اپنی جیداد اپنے بیٹوں کو منتقل کرنے کے بجائے ورائے راست اپنے پوتوں کے نام کر دیں گے یہی اختلاف تھا جو ان کی جان لے گیا یہ شخص جو جون ایک صبح بے بسی کے ساتھ مارا گیا کبھی اتنا طاقتور تھا کہ مغربی پاکستان میں اس کی اجازت کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا تھا یہ شخص سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا لیکن یہ دیکھ کر کہ اس زمانے کے وزیراعلا نواب اختصار حسین ممدود اراکین اسمبلی کے سوا کسی دوسرے کو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیتے وہ انتخاب لڑ کر اسمبلی میں پہنچ گئے لیکن بعد میں حکومت نے انہیں وزیر بنانا چاہا تو ان کی انہا آڑے آئی یہ اس زمانے کی بات ہے جب سکندر مرزا ملک کے صدر اور عیوب خان سیاہ و سفید کے مالک تھے بیرینے ملک جاتے ہوئے سکندر مرزا کہا گیا کہ نواب آف کالبہ کو مرکز میں وزیر بنایا جائے یہ پیشکش ان تک پہنچائی گئی تو کہا میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ٹکے ٹکے کے ممران اسمبلی کے سوالوں کے جواب دوں اور بات بات پر جناب سپیکر جناب سپیکر کی گردان کروں تاہم عیوب خان نے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد انہیں گورنر مغربی پاکستان بننے کی پیشکش کی تو اسے قبول کرنے میں انہیں کوئی تعامل نہیں ہوا یہ منصب ان کے مزاج کے مطابق تھا کیونکہ انہیں یہاں کسی کو جواب نہیں دینا تھا سب ان کے سامنے جواب دے تھے پنجاب کا یہ جدی پشتی جگیردار اقتدار کی ایوان میں داخل ہوا تو اس کی انداز بڑے جداغانہ تھے انہوں نے پابندی آئید کر دی کہ خاندان کا کوئی شخص بھی گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا ایک بار کوئی سفر درپیش تھا صورتحال کچھ ایسی بنی کہ ان کے ایک سابزادے کو ان کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا انہوں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر والد کے برابر بیٹھنا چاہ تو انہیں وہاں سے اٹھا دیا اور کہا کہ یہ جگہ ملٹری سیکٹری کی ہے تم اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھو گورنر مغربی پاکستان کی احسیت سے صوبے کے تمام امور پر ان کی گریفت انتہائی سخت تھی یہ شورت ملکہ برطانیہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جنگل کا شیر بھی نواب کا کہنا ماننے پر مجبور ہے ان کی موثر ایڈمنسٹریشن کا راز یہ تھا کہ وہ اہم عودوں پر تیاناتی کے لیے افسروں کا انٹرویو خود کرتے خاندانی پس منظر اور ان کی کئی پشتوں تک کے بارے میں آگائی حاصل کرتے افسروں کے انتخاب میں ان کی احتیاط کو دیکھتی ہوئے کسی نے ان سے کچھ سوال کیا تو کہا کہ ہم لوگ تو گھوڑا اور کتہ خریدتی ہوئے بھی شجرہ دیکھتے ہیں یہ تو ملک کا معاملہ ہے ایک بار پی ایم ایک ایک ایڈٹس کے انتخاب پر بھی اسی قسم کا تفسرہ کرتی ہوئے کہا مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اسکری قیادت کا میار کمزور ہو جائے گا سیول افسروں کی طرح فوجی افسروں کے بارے میں بھی وہ خاص معلومات رکھتے تھے انہیں جب معلوم ہوا کہ عیوب خان یا یا خان کو فوج کا سربراہ بنانے والے ہیں تو کہا کہ یہ ان کی عظیم ترین غلطی ہوگی کیونکہ وہ شرابی اور عیاش آدمی ہیں صوبے کے حالات سے آگائی کے لیے انہوں نے تمام متعلقہ افسرز کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ اپنے مارکمی اور علاقوں کی تمام تر معلومات برائے راست گھر کے پتے پر انہیں روانہ کیا کریں صوبے کے حالات کے بارے میں اسی طرح کی رپورٹیں اور اپنے نام آنے والے تمام خطوط وہ اپنے ہاتھ سے کھولتے برائے راست احکام جاری کرتے اور ان احکامات پر ہونے والی پیش رفت سے ذاتی طور پر آگاہ رہتے اس مقصد کے لیے انہوں نے ذاتی طور پر ایک نظام قائم کر رکھا تھا ان کی کارکردگی اور حالات سے واقفیت سے حیران ہو کر لوگ ان سے سوال کیا کرتے کہ یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہو جاتے ہیں اس پر وہ کہتے کہ یہ باتیں مجھے میرا جن بتاتا ہے سن 1965 کی جنگ اور اس سے پہلے آپریشن جبارٹر اور گرینڈ سلام کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ یہ ایک سازش ہے جس میں بھٹو اور ان کے ساتھی ملوث ہیں ان آپریشنوں اور جنگ کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے نہ صرف ملک نقصان میں رہے گا بلکہ ایوب خان کا اقتدار بھی کمزور ہوگا ایوب خان کے سیکٹری اطلاعات الطاف گوہر نے لکھا ہے کہ جنگ کی زمانے میں نواب سا منظر سے گائب ہو گئے تھے لیکن دوسری طرف اس کے بلکل متضاد اطلاعات بھی موجود ہیں